ہیلو دوستو ویلکم تو دی چینل میرا نام ہے سکراج میں ہوں چینل ہوسٹ ابھی تک پچھلے جو 13-14 ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہم نے بیسک کرد آپریشن بیپ اپی میں کیسے انفارم کرتے ہیں ہم نے وہ سکھا اب آنے والی ویڈیو میں اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے اور میں بولوں گا اڈوانس کنسپٹ سکھنے کے لیے میں آئی تینک ہمیں جو ہمارا ڈیٹا ویس ہے وہ بھی انکریز کرنا چاہیے تو میں ابھی اس ویڈیو میں کیا کرنے والا ہوں میں مائیگریشن کو ری رن کرنے والا ہوں اپنی مائیگریشن کے تھرو اپ ڈیٹ کروانے والا ہوں اپنے ڈیٹا بیس جس میں ہم ایک نیو ڈیپارٹمنٹ ٹیبل انٹروڈیوز کریں گے پلس جو اگزیسٹنگ یوزر ٹیبل ہے اس میں ہم نے فیلحال نیم کولم لے رکھا ہے لیکن اس میں میں دو تین کولم اور ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ نیم کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور میڈل نیم میں اور ایسے ہی ہم ہو سکتے اس میں ایک دو کولم اور ایڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ فادر نیم مدر نیم لائک دیٹ تو چلو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ میرا کرنے کا پرپس اس لیے ہے کیونکہ آنے والی ویڈیو میں جب ہم اڈوانس کنسیپٹ میں موو کریں گے وہاں پہ ہمیں ڈیٹا ویس بھی تھوڑا سا ملٹیپل ٹیبل والا چاہیے اور ملٹیپل اپریشنز کرنے کے لیے ڈیٹا ویس ڈیٹل بیٹ میں بولوں گا ٹیبل میں ملٹیپل کولم چاہیے دیکھتے ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس انٹیٹیز کلاسز ہوتی ہیں جس سے ہمارا یہ پورا ڈیٹا ویس بنتا ہے ہم یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں اگر کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ اس سیریز کی فورت یا فورت یا فیفت ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو فرسٹ مائیگریشن کیسے بناتے ہیں کیسے رن کرتے ہیں وہاں سے انڈرسٹیننگ مل سکتی ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں آپ وہاں سے ڈریکٹ جمپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پہ ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے کیا کرنے والا ہوں اب جو میرا فرسٹ نیم ہے نیم ہے اس کو میں بنا دیتا ہوں فرسٹ نیم ٹھیک ہے اور ایسے ایک اور پروپٹی ڈال دیتے ہیں جس کو دے دیتے ہیں لاسٹ نیم اور ایسے ہی میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں میڈل نیم اور میں اس میں کچھ اور کولم بھی ایڈ کر رہا ہوں یسے کہ میں بول لگا سکتا ہوں یہاں پہ ایک بول ٹائپ کا لگا رہا ہوں اگر یہ یوزر ایکٹیو ہے یا نون ایکٹیو ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں ایکٹیو کی وجہ میں لے لیتا ہوں اگر یہ ایکٹیو ویلیو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں صحیح آئی میں ٹریو ہے تو اس کیس میں یہ ایکٹیو جوزر ہے ادروائز فالس ہے تو ڈی ایکٹیو ہے مطلب سوفٹ ڈلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بھی نام ایک اور لے لیتے ہیں پروپٹی اور اس کو نام دے دیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں ڈیٹ ٹائم ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو لے لیتے ہیں کریٹر ڈیٹ کہ یہ والا یوزر کب بنا تھا رائٹ تو کریٹر آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب یہ لینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو چلو میں فیلال اس ایکٹیو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں اپنے ڈی وی کو اتنا نہیں بڑھاتے ہیں آنے والے ویڈیوز میں جب ہم اس ایکٹیو کا کنسپٹ لائیں گے تب دیکھیں گے اس کو کہاں یوز کرنا ہے فیلال میں نے کیا کر رہا اس میں فرسٹ نیم لاسٹ نیم میڈل نیم بنا لیا اور ایک کریٹر آن بنا لیا ٹھیک ہے ایک کنسپٹ میں اور ایڈ کرتا ہوں میرے پاس ابھی ایک کلاس میں ایک ٹیبل اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہوں گا ڈیپارٹمنٹ 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 ڈوٹ سی ایس میں نے یہاں پر بھی ایسی ہی کرا ایک ڈیٹ ٹائم لیا اور ساتھ میں دیکھو کچھ پروپٹیز ایڈ کر لیا کریٹر آن رائٹ اب میرے پاس کیا ہو گیا دو ٹیبل بنیں گے ڈی وی کے اندر ایک ڈیپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے ایک ہمارا اوریڈ اگزسٹنگ ٹیبل ہے یوزر کا یوزر والے کو میں موڈیفائی کر رہا ہوں اس میں نیو کولوم ایڈ کروا رہا ہوں اور جو ڈیپارٹمنٹ والا ٹیبل ہے یہ نیو ایڈ کروایا اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک فورن کی کنسپٹ بھی چلے کہ جو میری دیپارٹمنٹ آئیڈیا وہ ایزے فورن کی کام کریں میری یوزر ٹیبل کے اندر مطلب میں یہ والی پریمری کی ہے جو اس کی اس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں یوزر ٹیبل کے اندر ایزے کیا بولتے ہیں فورن کی تو میں یہاں پہ ایک کولوم لے لیتا ہوں دیپارٹمنٹ آئیڈی ٹھیک ہے اور اس کو چلو میں اس سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لے لیتا ہوں ڈیپٹ آئیڈی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور جب ہم فورن کی کنسیپٹ بناتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں جس کلاس سے یہ آ رہا ہے اس کا نام دیپارٹمنٹ دیکھو میں یہاں پہ ایک منٹ بناتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں میں دیکھو دیپارٹمنٹ کا ابجیکٹ لے لیا اور اس کے بعد اس ابجیکٹ کے اوپر ہم لکھتے ہیں فورن کی یہ فورن کی ہے یہ کہاں پہ فورن کی اس کے اندر ہے لیکن جو میری یوزر کلاس ہے اس کے اندر اس کا کیا نام ہے وہ نام دیتی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ دیپارٹ آئیڈی لیا تو یہاں پہ یہ نام آئے گا دیکھو یہ والا دیپارٹمنٹ پبلک دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ میرا جو دیپارٹمنٹ ہے یہاں پر اس سے میرا فورن کی بننا ہے کیوں بننا ہے کیونکہ میں نے اوپر اس کو انوٹیشن دیا ہے فورن کی کا لیکن یہاں پہ تو نام اس کا دیپارٹمنٹ آئیڈی ہے پورا ٹھیک ہے دیپارٹمنٹ آئیڈی یہاں پہ میں نے کچھ الگ نام دیا یا اس کیا دیا ہے اس کا نام دیپارٹ آئیڈی دیا اور اس نام کی پروپٹی یہاں پہ اگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے اس کی کو نلیول نہیں بنایا اگر میں یہ بنا دوں تو وہ نلیول ہوگی میں چاہتا ہوں کہ نلیول نہ ہو اب میری دیپارٹمنٹ آئیڈی will work at the فورن کی ان یوزر ٹیبل میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں مطلب جب بھی ہم کبھی بھی کوئی مائیگریشن رن کرتے ہیں اور اگر ہم نے نون نلیول فورن کی ایڈ کرنی ہے بعد میں تو ہمیں دککت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے نلیول ایڈ کرتے ہیں اس کو کچھ ڈیفارٹ ویلیو دیتے ہیں ٹیبل میں پھر اس کو بعد میں نون نلیول کر دیتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا بڑا ڈیٹا بیس نہیں ہے تو آپ کیا کرنا سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ یوزر ٹیبل بنا ہوا اس کو ڈیلیٹ کر دو مطلب اس کے اینٹریز کو ڈیلیٹ کر دو ڈیلیٹ فروم ڈیلیٹ جیسی آپ اس کو ایکزیگیوٹ کروں گے all rows are ڈیلیٹ دیکھو میرے پاس اب کوئی ڈیٹا نہیں رہا اب یہ میں نے بنا لیا اب دیکھو اتنی سی چینجز ہیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں مائیگریشن اپڈیٹ کر رہے ہیں تو میں باپس جاتا ہوں ٹول کے اندر نیو گٹ پیکیج منیجر پیکیج منیجر پیکیج منیجر کنسول یہاں پہ ہم مائیگریشن ایڈ کر رہے ہیں تو میں لکھ رہا ہوں آئیڈ ایڈ مائیگریشن ٹھیک ہے اور میری مائیگریشن کا نام میں مالو آج ڈیٹ دے دیتا ہوں میں اینٹر مائیگریشن مائیگریشن فیلڈ ہو گئی ہے آہ آئی ٹھنگ ہم نے ایک سٹیپ مس کر دیا اگر آپ ڈیٹا کے اندر آتے ہو یہاں پہ ڈیوزر ڈیوی کنٹیکسٹ اس کے اندر ڈیوزر کا ڈیوی کنٹیکسٹ بنایا تھا ہم نے اس میں ہم نے ٹیبل تو فیلال ایک ہی مینشن کر رکھا یوزر والا دوسرا ٹیبل تو مینشن ہی نہیں کرا ٹیبل تب بنتا ہے جب ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس ٹیبل کا نام کیا رکھ نا چاہتا ہوں میں ڈیپارٹمنٹ کرنا جاتا تو اینڈ میں ایسے لگا دیا اب دوارہ سے مائیگریشن کو رن کرتے ہیں دوارہ ٹول میں چلتے ہیں manager console package manager console اور یہاں پہ add migration یہ پھر سے فیل ہوا let me check the error got it actually ہم نے کیا کر تھا کچھ changes کری name کو first name کر دیا project کو build ہی نہیں کر رہا مطلب کبھی بھی چلاتے ہیں ایسے migration پہلے project کو build کرنا چاہئے project build ہی فیل ہو رہا ہے کیوں فیل ہو رہا کیونکہ یہ error گیا zero error ہو اب ہم دوارہ سے ایک واری console کے اندر چلا کر دیکھتے ہیں پہلے واری build کر لیتے ہیں اگر ہوتا اس کے بعد ہم ہم migration کو run کریں گے سکسیڈ میں آگیا one میں اس کو دوارہ سے چلاتا ہوں let's see ٹھیک ہے build ہمارا سکسیڈ ہوا سکسیڈ ہوا تو اس نے کیا کر دیکھو اپنے اپ ایک build بنائی name کو rename کر دیا middle name سے create down کو ایڈ کر دیا first name last name new column ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد میں نے کہا کون سی چل گیا اب یہاں پر آکرم اپنے ڈیٹا ویس کے ٹیول کو ریفریش کر لیتا ہوں ریفریش کر نے کے بعد ہم دیکھتے ہمارے پاس کتنے ٹیول آتے ہیں بھوم یہاں پر ہمارے پاس user ٹیول بھی آگیا department ٹیول بھی آگیا اور اگر آپ اس کو کی پر کلک کروں گے یوزر کے اندر دو کی ہونے چاہیے تو primary کی ایک foreign کی ہمارے پاس foreign کی بھی ہے اور user کی بھی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں تھوڑا یہ دیکھو ہماری migration تو رن ہوگی لیکن اب یہاں پر بھی ہمیں little bit changes کرنی پڑے گی یہاں پہ ہم data add کرتے پہلے ہم just name add کر دیتے لیکن اب ہم first name last name add to how can do do دیکھو okay add میں اب ہمیں changes کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم users کو direct لے رہے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے already change کر دیا first name okay ہم last name update کے لئے بھی ڈال لیتے ہیں یہاں پہ last name اور middle name right اور ادھر بھی change کر دیتے ہیں اور میں ایک اور column add created on now created on column کیا ہوتا ہے کبھی بھی ہم اپنے payload میں نہیں لیتے جیسی میرے پاس user data آنا ہے تو created on کیا ہوں گا میرے پاس user dot create date time dot now میں کیا کر رہا ہوں اپنے system کا time اٹھاتا ہوں اور اس کے اندر ڈال دیتا ہوں کبھی بھی ہم اس والے کو ہم باہر سے نہیں لیتے اور ہم update میں بیجتے ہیں created ڈال کو کبھی add میں بیجتے ہیں کبھی بھی ہم اس کو باہر سے نہیں بیجتے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز add کری تھی کہ یہاں پہ آئی action result use کرتے ہیں اس والے میں رہ گیا ہے i think no problem میں add کر دیتا ہوں یہ matter نہیں کرے گا میں سبھی چیزوں کو update کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی فیلال میں bad میں نے بتا دیا کہ ہم migration کیسے update کر سکتے ہیں means migration کی help سے ڈی وی کیسے update کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کر آپ user column user table کے اندر دو نئے column add last name اور middle name اور ہم نے name کو rename کر دیا first name سے اور ایک created down column add کر آیا ایک department ID column add کر آیا اور ہم نے phone کی concept بنائی new table سے department table right تو اب department تو میں یہاں پہ DB میں یہاں سے direct entries add کر لیتا ہوں مان لو آپ بھی ایسی کر لینا یہاں پہ right click کرو right click کرنے کے بعد edit top 200 rows یہاں پہ کوئی بھی ایک دو department کو add کر دو okay میں نے یہاں پہ تین department add کر دی ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ چلا کر یہ steps perform آپ ضرور کر لینا کیونکہ اس ہی کے بیس پہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بہت کچھ use کر نے والے ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ تین department add ہو چکے ہیں اور کور add کریں میں آج کی ڈیٹ ڈال دی ان میں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو add ہو گے اب میں نے یہ ویڈیو مطلب migration اب اس لیے کریا جو ہم mappers کو sorry ڈیٹیوز کو سمجھ سکے تو اگر آپ نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ migration کیسے کری ہے اب ان کا benefit کیا کر مطلب اس کا کھا پہ benefit لینے والے ہیں تو ہم next video میں سمجھنے والے ڈیٹیو کیا ہوتے ڈیٹا ٹرانسفر ابجیکٹ بولتے ہم ان کو کیا ہوتے